اور ان کا کیا کرنا ہے جانے دیں انہیں ہاں ہاں توجہ ان کی طرف رہے گی دیکھو انہیں دیکھو یہ کیا کرتے ہیں اگر یہ ہد کو بدل لیں تو دشمن کا یہی تیر دشمن ہی کی سینے میں جا لگے گا یہ جان لو کہ یہ تیر زہر میں بجھے ہوئے ہیں احتیاط کرنا میں نے کہا انہیں میں دیکھ لوں گی تانی نے عام سے لہجے میں کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھا سیاہ ہجام میں اس کا غلابی چہرہ تم تمہا رہا تھا تب ہی میں نے شفاق سے کہا اور ہاں آج سے یہ سارا نور نگر تم دونوں کے حوالے اس کی سیکیورٹی سے لے کر یہاں کے سب انتظامات تک تمہاری رمیداری ہیں میری کہنے پر وہ سر ہلا کر رہ گیا واپس حویلی آنے تک پھر ہم میں کوئی بات نہیں ہوئی نیا پیراغراف اس نیم تاریخ کمرے میں جب جیت بھر بھرے اور دائے جانب پہ نو درانہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے ذرا فاصلے پر دیوار کے ساتھ تین کانسٹیبل کھڑے تھے کمرے کا دروازہ کھلا تو جسپال کے ساتھ بانیتہ اندر آگئے وہ دونوں آ کر ان کے سامنے دھری کرسی ور بیٹھ کے انہوں نے جب جیت بھر بھر بھرے کو پہلی بار دیکھا تھا وہ اس سارے معاملے میں پسے پشت رہا تھا وہ اچھی شہصیت کا مالک تھا اور اس کے چہرے پر عام پولیس والوں کی طرح سختی نہیں تھی وہ اگر سیول کپڑوں میں ہوتا تو پروفیسر ہی لگتا ان دونوں کے سامنے بیٹھتے ہی وہ مذکر آیا اور پھر نرم اور پرسکون لہجے میں بولا میں تم دونوں کا بہت مشکور ہوں آپ نے ہماری بہت مدد کی ہم اس کا کوئی عوض تو نہیں دے سکتے ہم اگر ایک چھوٹا سا توفہ ضرور دے سکتے ہیں اور وہ ہے تم دونوں کی بے گناہی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم جرائن پیشہ نہیں ہوں بلکہ محب بے وطن اور خوریت پسند ہو تینکیو آفیسر بانیتہ نے کسی جذبے کے بغیر کہا اگر میں آپ دونوں کو پلیس جوائن کرنے کا مشورہ دون تو کیا آپ اس میں مسکراتے ہوئے دیمے لہجے میں پوچھا تو وہ تیزی سے بولی ہم ہرگز جوائن نہیں کریں گے پوچھ سکتا ہوں کیوں جگجید بربرے نے پوچھا محکمے میں رہ کر سوپ آبندیاں ہیں جیسا کہ آپ ہماری مدد لینے پر مجبور تھے ہمارا مقصد انسانیت ہے اس کے لئے ہم کام کرتے رہیں گے بانیتہ نے جواب دیا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا یہ ممبئی بھی ایک گورک تنتا ہے دلی کی ساری سیاست اب یہاں سمٹی ہوئی ہے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ یہودی ایک وائرس کی طرح ہے جہاں جائیں گے اس قوم کو کھوکھلا کر دیں گے اور ہمارے سیاستدان ان کے ہاتھوں بک چکے ہیں صرف ہمارے ہی نہیں پڑوسی ملک کے سیاستدان میں ان میں کچھ سرمایہ دار ہیں کوئی اپنی سنت کا تحفظ چاہتا ہے اور کوئی اپنی بین الاقوامی ساکھ بچانا چاہتا ہے اس سے ہوگا کیا یہاں کے اور سرحد پار کے عوام کا لہو بہے گا کتنے بچے مارے جائیں گے کتنی عورتیں کتنی جوان تباہی کے سوا کچھ نہیں اور ان کی تجوریاں بھریں گی اسلا بیج کر تو پھر انہیں یہاں سے بغا کیوں نہیں دیتے جسپال نے کہا میں انہیں ایک منٹ برداشت نہیں کرتا دیکھیں میرے اکیلے سے کچھ نہیں ہوگا میں نے ان کی فقط یہود نواز سیاستدانوں کی فائل کھولی تھی اور اتنا ہنگا ماؤ گیا جدید بربرے نے دکھی لہجے میں کہا تو بس آپ نے جنگ ہار دی جسپال نے پوچھا نہیں جنگ تو اب شروع ہوئی ہے استیواری سے بہت کچھ ملا ہے میری اور اس کے ڈیل ہو گئی ہے اس نے خود کو بچانے کے عوض ایک ہفتے کے اندر اندر دوسروں کے بارے میں بتانے کا کہا ہے اور وہ سب کچھ جوز کے پاس پڑا ہے ہر دیکھ کو میں نے تھائیلنڈ بجھوا رہا ہوں وہاں اس کے لئے کام کا بندوبست بھی کر دیا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ وہی رامیش پانڈے ایک بہت بڑی گیم کھیلنے جا رہا ہے جب جید بربرے نے جوش سے کہا کیسی گیم جسپال نے چونک تہوے پوچھا ابھی مجھے اس کے پورے حد و حال کا نہیں پتا لیکن میں اپنے ماضی کے تجربے کی بنابر کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا ماضی میں کیا ہوا تھا بانیتہ نے سوال کیا تو وہ ذرا دیر کے لئے سوچ میں پڑ گیا پھر بولا سن دو ہزار سے تم لوگوں نے تان بم دماغا ٹرین بم دماغا اجمیر شریف بم دماغا مالی گاؤں بم دماغا احمد آباد بم دماغا یہ سب سنا ہوگا اس نے پوچھا کچھ وہ یاد ہے مجھے بانیتہ سوچتے ہوئے بولی بابری مسجد کو گرائے گیا کیوں گجرات کے فسادات ہوئے کیوں سمجھوتا ایکسپریس میں بم دماغا کیا گیا کیوں یہ جواب طلب سوال ہے نا یہ کہہ کر وہ چند لمحے بانیتہ کی طرف یوں دیکھتا رہا جیسے وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہو پھر بولا یہ سب برہمنی ذہنیت کا شاخصانہ ہے جن کی وجہ سے اب بہارت کو حطرہ ہے ان کی جڑے حفیہ اداروں حاصل دور پر آئی بی میں بہت گہری ہو چکی ہیں مطلب اندر تک اتنی اندر تک کہ جس کے بارے میں میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ ادارے اب کس کے ہاتھ میں کھیل رہی ہیں اسی برہمنی ذہنیت نے میڈیا اور حاصل دور پر علاقائی میڈیا پر پوری طرح کنٹرول کر لیا ہوا ہے یہ انسانیت سوز واقعات ہوت کرتے ہیں اور پھر الزام مسلمانوں پر لگا دیتے ہیں تاکہ انہیں دہشتگرد قرار دلوائے جا سکے آئی بی ان کی پوری معاون ہے کون لوگ ہیں یہ وانیتہ نے پوچھا یہ تمہیں نہیں جانتا ہو سکتا ہے تم ہو میں ہوں یا یہ ونودرانہ کوئی بھی کہاں تک کون بندہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن یہ کہہ کر اس نے پھر لمحہ بھر کوئی سانس لے کر مسکراتے ہوئے کہا ایک سوال میں کروں جی کیوں پوچھیں جسپان نے کہا تم لوگوں کے ذہن میں یہ حیال نہیں آیا کہ اتنی پولیس فورس ہونے کی باوجود میں نے تم لوگوں سے اتنا سکام کرنے کو کیوں کہا اس نے پوچھا یہ سوال تو ہے اس نے سنجید کی سے جواب دیا میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت ہٹ لسٹ پر ہوں اور کسی بھی وقت کوئی گولی مجھے چاڑ جائے گی کیونکہ میں ان کے اندر تک اتر گیا ہوں میں نے مالی گاؤں بم دماکے کے مجرم پکڑ لیا ہے سادوی پرگیا سنگھ ٹھاکر حاضر سرویس کرنل پروہت جو سمجھوتا ہے ایکسپریس دماکہ کا سرگنا ہے رمیش ایادیا سوامی دیانت پانڈے سمیت گیارہ بندے میں نے پکڑ لیا ہے یہ سارے ابھی تو بہارت جن جاگرتی سمیتی اور دیگر ہندو سخت گیر تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ ہندو راشٹریہ یعنی ہندوانا حکومت چاہتے ہیں ان کے ہاں سیکلر بہارت کا کوئی تصور نہیں میں نے پہلی بار تجربہ کیا کہ فورسز سے ہٹ کر کام کروں تو میں نے کامیابی پا لی ورنہ میں ابھی کوئی پلان کرتا ہوں اور وہ ان تک پہنچ جاتا ہیں ان کی جڑی اس قدر مضبوط اور گہ رہی ہیں اسی سے سمجھ لو یہ تو بہت ہتناک بات ہے بانیتہ نے یوں کہا جیسے کسی کھائی سے بات کر رہی ہو بابری مسجد گرانی اور گجرات فسادات کے بعد برہمنی ذہنیت والوں کا مقصد حل نہیں ہو سکا یہ تنظیمیں سکھ پریوار سے بھی زیادہ ہتناک ہیں جو ملک حکومت عوام اور عالمی سطح پر مسلمانوں اور سکھوں کے بارے میں گمرا کرتا ہے حبارات اٹھا کر دیکھ لیں کہیں بھی کوئی ایسی واردات ہوتی ہے فوراں مسلمانوں کے حلاف سکھوں یا کسی دوسرے کے حلاف رٹا رٹایا بیان میڈیا پر آئے جاتا ہے تفتیش میں وہ سب کچھ الٹ ہوتا ہے اصل میں انٹیلیجنس بیورو پولیس میں وداحلت کرتی ہے ٹرین بم دماغوں میں جب مجرم گرفتار کرنے کے لئے دباؤ ڈالا گیا تو ہمارے ایک پولیس انسپیکٹر ونود بھٹنی ہدکشی کر لی اس نے افسوس بھر علاجہ میں کہا تو جسپال نے پوچھا تو کیا ہم ابھی نہ جائیں یہیں ممبئی میں رہیں تمہارا یوں کہنا اچھا لگا اگر تم دونوں چاہو تو رابطے میں رہنا مجھے آپ لوگ کی مدد چاہیے ہوگی ابھی آپ چاہیں تو آج ہی اپنی گھروں کو چلے جائیں یہ کہہ کر اس نے اپنی ماتحد کی طرف آت پڑھایا اور انہوں نے نوٹو کی چنگڑیا اس کی طرف بڑھا دی اس نے وہ پکڑ کر میز پر رکھتے ہوئے کہا یہ ذرا سی بھینٹ ہے یہ آپ قبول کرنے نہیں آفیسر یہ آپ اپنے بچوں کی مٹھائی کے لیے لے جائیں اب ہمیں اجازت جسپال نے کہا تو وہ چند لمحے سوچتا رہا پھر بولا ٹھیک ہے میں اب رائے را سب تم دونوں سے رابطے میں رہوں گا اگر یہاں رہو تو میرا جتنا علاقہ ہے وہ تم دونوں کا جو چاہو سکر ہو جب جیت بربرے نے کہا تو بانیتہ ہستے پہ بولی نہیں ہم جرائم پیشہ نہیں ہیں یہ کہہ کر وہ اٹھی تو جسپال بھی اٹھ گیا جگ جیت بربرے نے اٹھ کر دونوں سے ہاتھ میں لیا اب کہاں جانے کا ارادہ ہے ویدود نادہ نے پوچھا مطلب جسپال نے چھنکتے پہ پوچھا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ابھی امرسر جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں ائرپورٹ تک چھوڑ دیتا ہوں ٹکٹ کی بھی کوئی اتنی دیری نہیں ہوگی تو بانیتہ نے ایک دم سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہم ابھی نکلتے ہیں میں یہاں سے امرسر تک آپ سے رابطے میں رہوں گا ویدود نے کہا تو ایک بار پھر وہ ایک دوسرے سے مسافہ کر کے باہر نکل آئے اس وقت رات کا آہری پہر چل رہا تھا جب وہ دونوں امرسر ائرپورٹ سے باہر آئے تو ان کی انتظار میں سیاہ فراری کھڑی تھی وہ دونوں اس میں بیٹھے تو فراری چل دی ونون ذات پرانہ نے اپنا بادہ پورا کیا تھا کسی نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا بانیتہ نے ٹی ایس نوتن کور اور زوردار سنگھ کو بتا دیا کہ انہیں ہنگامی طور پر یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے وہ بعد میں رابطہ کریں گے جہاز میں سوار ہونے تک انہوں نے امرسر میں بھی بتا دیا وہ حویلے پہنچے تو جسپان نے کال رکھتے ہی کہا دیکھو بانیتہ تم اپنے گھر وانو سے ملو چلو لیکن مجھے فیلحال اوگی جانے دو اب ہماری جانندر ہی میں ملاقات ہوگی اندر تو آؤ کچھ کھا پی لو تھوڑا آرام کر لو بانیتہ نے حیرت سے کہا تو وہ بولا نہیں مجھے جانے دو اوکے تم جاؤ اس نے کہا اور پھر اپنی ڈرائیور سے اسے لے جانے کو کہا اور ہدھ اتر گئی ڈرائیور نیچے بھی نہ اترا اور وہیں سے اوگی پن کے لیے روانہ ہو گئی سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی جب وہ جانندر کی فضاؤں میں جا پہنچا وہ اس بار ہر پرید کو سرپرائز دینا چاہتا تھا کوئی سات آٹھ کے درمیان کا وقت ہوگا جب وہ سرخ چھت والی کوٹی کے گیٹ کے سامنے جا پہنچا بنتا سیننے سے دیکھا تو فوراں ہی گیٹ کھول دیا اور ڈرائیور اسے پورچ میں لے گیا وہ کار سے اتر کے اندر ڈرائنگ روم میں گیا تو ہر پرید سوفے پر آلتی والدی مارے گرو مکھی میں شائع ہونے والا پنجابی احباد پھیلائے بیٹھی تھی سفید کمیس نیلی شلوار اور ڈبٹا جو ڈھلک کر اس کی گوھر میں پڑا ہوا تھا بانوں کی لٹچ اس کے چھکے ہوئے چہرے پر جھول رہی تھی جسپال اسے دیکھتا ہی رہ گیا آہٹ پار کر ہر پرید نے سر اٹھایا تو سامنے جسپال کو دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لئے ساکت ہی رہ گی جسپال نے اپنی باہیں پھیلا دی اور وہ تیر کی ماند اس کے سینے سے آ لگی اسے لگا جسے زندگی رک گئی ہو روح تک میں سیرہ بھی اترتی چلی جا رہی ہو وہ الگ ہوئے تو جسپال نے پوچھا پھپو اور انوجید کدھر ہیں وہ گھر پر نہیں ہیں گردواریں گئے ہیں آتے ہی ہوں گے تم بیٹھو اسے سوفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ بیٹھ کیا ہر پریت اندر چلی گئی کچھ دیر بعد لوٹ آئی اور اس کے پہلوں میں بیٹھ گئی سنا یہاں سب حیر تو ہے نا سب ٹھیک ہے تو کچھ خواہ پی لے آرام کر لے پھر باتیں تو ہی کرنی ہیں ہر پریت نے کہا نہیں ہر پریت مجھے آج شام سے پھر جال اندر جانا ہے لیکن تو فکر نہ کر اس وقت تک میں تجھ سے بہت ساری باتیں کر لوں گا اس نے کہا تو وہ مسکرہ دی نیا تیرے گراف شام کا سورج ڈھل گیا تھا جب میں اور جنید واپس لاہور پہنچ گئے تمام راستے ہم اس کے کیے گے سروے پر بات کرتے رہے سڑکوں پر رش کی وجہ سے کافی دیر بعد ہم گھر پہنچے جہاں سناٹا پھیلا ہوا تھا ہم اندر کے ڈرائنگ روم میں کوئی نہیں تھا کنٹرول روم میں فقط میوش پیٹھی ہوئی زویا سے کراچی میں ہونے والے تازہ حالات کے بارے میں باتیں کر رہی تھی اس نے ہمارے آنے پر ہوشتیلی کا اظہار کیا لیکن اس میں گرم جوشی نہیں تھی کچھ تمہیدی اور روایت باتوں کے بار میں نے پوچھا سب کہاں ہیں فہیم ابھی یہاں تھا ہو سکتا ہے اپنے کمرے میں ہو باقی سب بھی اپنے اپنے کمرے میں ہوں گے اسے کان دے چکاتے ہوئے کہا سب لوگوں نے ایک کھانا کھا لیا میں نے پوچھا ابھی کہاں ابھی تو دارہ ہی واپس نہیں لوٹا وہ مارکٹ کیا تھا اس نے کہا اوکے سب کو یہاں بلالاؤ میں اوپر کمرے سے ہو کر آیا گرہ جلدی یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسی مایوس کیوں ہے میں نے زیادہ وقت نہیں لیا اور واپس کنٹرول روم میں آ گیا وہاں جنید اکبر انٹیلیجنٹ بہوی شرفہیم بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر گفشک کے بعد میں نے ان کے مایوسانہ رویہ کے بارے میں پوچھا تو اکبر نے کہا دراصل وہاں ممبئی میں جسپال کا آپریشن کامیاب نہیں رہا وہ واپس ہوگی پرنٹ چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ بانیتا بھی واپس لوٹ کی ہے یہ ساری بات نوتن کور نے بتائی ہے وہ کافی حد تک مایوس تھی اس ناکامی کے بعد ظاہر ہے اس کا اثر سب نے اوہ یہ تو اچھا نہیں ہوا میں نے سوچتے ہوئے کہا اچھا تو واقع نہیں ہوا جنید نے رائے دی کوئی وجہ بتائی نوتن کور نے میں نے پوچھا نہیں کہہ رہی تھی کہ انہیں اچانک وہاں سے نکلنا پڑا ہے ظاہر ہے وہ چند لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ان یہودیوں کے پیچھے تو پوری حکومت کی سپورٹ ہے فورسز ان کی حفاظت پر لگی ہوئی ہیں میں بھی شبولی ویسے اگر ہم وہاں پر ہوتے تو کچھ نہ کچھ کر آتے اکبر نے افسوس برے لہچے میں کہا جسے میں نے نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا ان کی طرف سے مطلب جسپال یا بانیتہ کی طرف سے کوئی فون کوئی اطلاع ابھی تک تو نہیں ان دونوں میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے مہمش نے صورتحال بتائی اوکے میں دیکھتا ہوں پھر دینر کے بعد بات کرتے ہیں میں نے کہا اور وہ سب اٹھنے لگے تو اسی دوران مہمش کا فون بج اٹھا ٹھہرے بہارت سے فون ہے اس نے پرجوش رہجے میں کہا تو سبھی رکھے مہمش نے کال رسیب کرتے ہوئے سپیکر آن کر دیا دوسری طرف ارون سنگھ تھا ہائے مہمش گوڑی ایوننگ اس نے کہا تو مہمش نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا صورتحال ہے اوڈر سنا ہے تب ہی اس کی بات کارتے پوچھا سنی سنائی بات چھوڑو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جمال واپس آ گیا نورنگر سے ہاں میں آ گیا ہوں اور تمہاری بات سن رہا ہوں میں نے کہا تو وہ پرجوش رہجے میں بولا کہ جسپال اور وانیتہ واپس جالے اندر کیوں آ گئے مختصر انداز میں بتا کر وہ بولا ممدعی میں ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے مجھے اس گینگ کا پتہ مل گیا ہے جو وہ یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں ہمیں اس سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے سوچنے کا کام ہے تفصیل کیا ہے میں نے ہوتھ پر کابو پاتے ہوئے کہا تو اس نے وہ تفصیل بتا دی جو اسے معلوم تھی میں نے اسے کچھ دیر بعد فون کرنے کا کہا اور فون بند کر آ دیا ارون بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکا تھا سب ہی نے سن لیا تو میں نے سب ہی کے چہر اوپر جوش دیکھا سب نے سن لیا میں نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہم ابھی لگ جاتے ہیں کام پر وہیں کمپیوٹر کے سامنے بڑھتے ہوئے بولا اوکے ڈینر پر ملتے ہیں اور پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں میں نے کہا اور اٹھ کر اوپر چلا گیا ارون سنگھ کا ایک دوست جو خود بھی کمپیوٹر سے مطلق تھا اور وہ ہیکنگ میں کافی آگے جا چکا تھا اس نے ارون کو نئی تقنیق سے مدارف کروایا کہ انتہائی رازدارانہ پیغامات کس طرح کورڈ میں ایک جہاں سے دوسری جہا جاتے ہیں اس کی دوست کو ایک خاص قسم کا ساوٹوئر چاہیے تھا جو ارون بنا سکتا تھا دونوں نے اس کے مل پر دونوں نے مل کر اس پر کام کیا کچھ دنوں میں انہوں نے وہ چند کمپیوٹر کھنگا لیے جہاں جہاں یہ تقنیق استعمال ہو رہی تھی ارون کا دوست جو کہ چین میں بیٹھا تھا اسے بہارتی معاملات میں کافی دلچسپی تھی اس لیے اس کی خفیہ تنظیموں کی سرگرمی پر نگاہ تھی اسی دوران ان دونوں کی توجہ ایک ایسی تنظیم کی طرف گئی جو یہودیوں کے بہارت میں دلچسپی کو گہری نظر سے دیکھ رہی تھی ان کے کوٹنگ پیغامات میں یہودیوں کے حلاف کوئی بڑا آپریشن کرنے کی تیاریوں کے بارے میں بہتشید چل رہی تھی وہ لوگ پوری طرح تیار تھے وہ سب بہارتی تھے ان کا سربراہ حکومتی پارٹی کا وزیر رمیش پانڈے تھا بظاہر وہ یہودیوں کے قریب اور ان کا دوست تصور کیا جا رہا تھا ان کی پلاننگ میں احتیاط اس قدر تھی کہ ابھی تک ان کے پیغامات سے یہ بات کہ وہ کیا کریں گے اور وہ یہ سب کیوں کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی علم نہیں ہو سکا میں نے اوپر جا کر جسپال سے بات کی جسپال اس وقت جھلندر شہر کے فارم ہاؤس میں آ چکا تھا جو بانیتہ کا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی اروند اور رونیت کے ساتھ گرلین پوری طرح کمپیوٹر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے میں نے ساری صورتحال بتا کر اسے کہا جسپال یہ ناکامی نہیں ہے میں دیکھتا ہوں اسے تم صرف اتنا کرو کہ جتنے لوگ بھی تمہارے ساتھ جڑے ہیں انہیں ایک مرپس پر لاؤ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار کرو دولت کی فکر مت کرو صبح ہونے سے پہلے میں نوتن کور کو بجوا دیتا ہوں بانیتہ آ جاتی ہے تو پھر میں تم سے رابطہ کرتا ہوں اس نے کہا اور میں نے فون بند کر دیا آدھی راہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا کراچی لاہور اور جلندر کے ساتھ ممبئی میں سب لوگ رابطے میں تھے وہ کامیابی جہاز سے نکل کر ناکامی کا احساس ہاتھوں میں دے گئی تھی اس کی صورت بدلنے لگی تھی محمد مہین تھا سلمان، ارمند، فہیم اور رونیت سب ہی مل کر اس معاملے کو دیکھ رہے تھے اس وقت رات کے دو بجے تھے ایک دم سے فہیم پرجوش انداز میں بساختہ بولا پکڑ لیا کیا پکڑ لیا؟ ارمند نے پوچھا یہ دیکھ اس میں ایک لنک سے پھیجا ہے اور میری طرف دیکھ کر بولا یہ واقعہ ممبئی میں ہوگا اس کی یہ تفصیلات ہے یہ کہ اس نے سکرین پر دکھایا تو میرے اندر جوش پرتا گیا پورا پلین اس پر درج تھا انہوں نے سے ڈیکوڈ کر لیا تھا جب وہ پلین سبھی کی نگاہ سے گزر گیا تو میں نے سبھی کا مہاتب ہو کر کہا ممکن ہے یہ سب الٹ ہو یہ بھی کوڈ در کوڈ بات ہو ابھی ہوش ہونے کی ضرورت نہیں ابھی سے یہ دیکھیں کہ یہ ماحول یہاں دے رہے ہیں وہی ہے کل شام تک وقت ہے ہمارے پاس تب فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے بلکل ٹھیک ارون نے کہا تو وہ سبھی متفق ہوگے میں اوپر چلا گیا وہ ڈیکوڈ پلین یہ تھا کہ ممبئی کے تاج محل ہوتل میں یہودیوں کے کچھ بڑے اور ان کے مطلق دنیا بھر سے بیزنس کیمیونٹی کے لوگ وہاں آ رہے تھے وہ لوگ یہ حتمی فیصلہ کرنے جا رہے تھے کہ بہارت میں وہ کیا اور کس حد تک اپنا بزنس دیکھے اور وہاں سے کیا مقاصد حاصل کریں گے یہ اجلاس انتہائی خفیہ تھا اور اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا تھا وہ لوگ جو یہاں آ رہے تھے انہیں بھی انتہائی خفیہ رکھا جا رہا تھا ان لوگ کا پلین یہی تھا کہ پہلے وہ خود تیہ کریں گے پھر اس کے بعد وہ اپنا ایک نمائندات چھنیں گے جو بھارتی حکام سے باتچت کرے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ مرات لے پائیں گے اس وقت دنیا میں عالمی صدہ پر جو بھی مذاکرات معاملات سمجھوتے ہیں پلین تردیب باتیں ہیں ان میں فقط ایک ایک روح کو ہی متنظر نہیں رکھا جاتا بلکہ ملٹی پرپزز ہوتا ہے اس ایک ہی پلین سے ممکن حد تک کئی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگرچہ ہر ملک کی اپنی حیثیت ہے لیکن دنیا میں لوپی سسٹم ہے وہ کسی نظریے سے بھی متعلق ہو سکتی ہے بارال ہمیں چند کمیونٹیز ہی دکھائی پڑتی ہیں جیسے یورپی یونین امریکن بزنس لابی مسلمہ مالک چین روس لابی لیکن اس سے بھی معورہ خفیہ تنظیمیں ہیں جو اپنے مفاد کی ہاتھ اور کسی ملک کو جنگ میں جھونگ دے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں اگر اپنا مفاد دکھائے دیتا ہے تو وہ سے جنگ میں جھونگ دیں گی تیل پر قبضہ کرنا ہے اور اس کے لئے کس کس کو لڑانا ہے کتنے انسانوں کا ہون بہانا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہاں دورت پھینکتی ہے اور وہاں سے کیا اٹھانا ہے وہ تیہ کرتے ہیں کس جگہ پر کون سی ضرورت پیدا کرنی ہے یہی لوگ کراتے ہیں صرف فائدہ ان کی نگاہ میں ہوتا ہے انسان یا انسانی احلاقیات ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ بھی ایسے ہی لوگ تھے وہ بہارت کو فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ وہاں سے کیا مقاسد چاہتے تھے اور پاکستان کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ ان کا ایجنڈا تھا دراصل عالمی سطح پر تہشتگردی کی مومن اسطلاع کے پردے میں جبرن اور استبداد کو قانونی جواز دینا شروع کر دیا گیا ہے جیلی اور مصنوعی تہشتگردی کے واقعات کا بنیاد بنا کر دنیا بھر کے عوام کو خوف کی کیفیات کا شکار کر دیا جائے اور حکمرانوں سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا جائے بہارت میں مسلمانوں کی حالت زار بس سے بستر کرنے کا جواز یہی ہے کہ موساد کو ایسا موقع ملنا چاہیے بہارت میں ان جیسی رجت فاشٹ فرقہ پرس نظریات رکھنے والے کوہتوں سے ناتا جوڑنا ان کا فطری عمل تھا اس لیے وہ فطری طور پر بہارت میں اپنی جگہ بنا کر خود کو مصبوط کر رہا تھا اس کے برقس وہ لوگ بھی اسی دنیا میں موجود ہیں کرتے تو اپنی فی فائدے کے لئے ہیں ان کا مفاد ان سے ٹکرا رہا ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں بیرے رب دالہ نے ہر ظالم کے لئے کوئی سبق دینے والا پیدا کرنا ہوتا ہے تب ہی تمازن قائم رہتا ہے یہ انسان کا فیصلہ ہے کہ وہ کرنا کہہ چاہتا ہے جس نے اپنے آپ کو زندہ آئین اور قوانین کے ساتھ جوڑ لیا وہ فلا پا گیا جو دنیا کی حائش رکھتا ہے وہ مردہ قرار پایا فلا بہی گم پاتی ہے جب تنے مردہ میں نئی جان پیدا کرتی ہے ورنہ ہے جرم ضعفی کی سزا مرگ مفاجات قلابہ کے علاقے میں مجود تادمیل ہوتل میں اسی تنظیم کے چند لوگ پہلے ہی پہنچ چکے تھے وہ باقاعدہ کمرے کے لئے لے کر عیش کر رہے تھے یہ ہوتل انڈیا گیٹ کے ساتھ اور سالس مندر پر باقیہ ہے قلابہ ہی میں ایک اور کاروباری عمارت میں ان کا مرکز بن چکا تھا صرف دو دن بعد وہ اسی وقت تھرکت میں آنے والے تھے جب یہودی لابی کے لوگ وہاں پہنچ جاتے میں بہت پر جوش ہو گیا تھا اور پوری توجہ اسی طرف لگا دی تھی میں نے اروند اور فہیم کو آن لائن بٹھا کر سمجھا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے دوپہر کے وقت تھی میں نے نوتن کور سے پوچھا اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے لیکن جو پلان ڈیکوڈ ہوا تھا اگر شروعات اس کے مطابق ہوئیں تو آگے کا سارا معاملہ ویسے ہی ہونا تھا نیا پیراگراف جنندر پر سورج کی روشنی پھیل چکی تھی جسپال اروند کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ گرلین گور اور رونیت گور دونوں بیٹھیں ہوئیں تھی اس لگ کی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے ورم الودہ ہوں وہ کل شام سے مسلسل کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے اور پورا پلان سمجھنے کی کوشش میں تھے اسی کمپیوٹر سکرین پر سب ہی اکٹھے تھے بانیتہ ابھی فارم ہاؤس نہیں پہنچی تھی کچھ سمجھ میں آیا اروند رونیت نے پوچھا کہیں آپریشن ہے سمجھ میں آ رہا ہے لیکن جیسے ہی یہ واردات ہوئیں تب اس کی صورت واضح ہوگی کیونکہ اس واردات کے لیے اندر کے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے اسی سکرین پر نگاہیں جمائیں تو جس پال کے ذہن میں جب جیت بھر بھرے کی ساری بات ایک تم سے ابری تو وہ تیزی سے بولا تو پھر انتظار کرو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر کی طرف نکل گیا وہ کچھ دیر ٹہلتا ہوا سوچتا رہا پھر اس نے فون نکالا اور جمال کے نمبر ملانے لگا ذرا سی دیر کے بعد رابطہ ہو گیا جمال یہ جو بھی باردات ہے اس کا تعلق بم دماغوں کے اس سلسلے کے ساتھ ضرور جڑا ہوا ہے اور اس کا مرکز اگر ممبئی ہے تو جب جیت بھر بھرے بھی ان کی ہٹلس پر ہوگا وہیسے مار دیں گے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی کو کوئی نہیں ڈال سکتا ہم نے چاہا ہے کہ یہ یہودی اور ان کے ہواری سبق سیکھیں تو انہیں سبق ضرور ملے گا اس میں کس کا کتا نقصان ہوتا ہے یہ تو بات کی بات ہے جمال نے پرسکون لہجے میں کہا لیکن اس میں ہمارا پائدہ کہا ہے جس پال نے پوچھا تو وہ بولا فیل وقت ہمیں صرف تماشائی بننا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے میں سمجھا نہیں تمہیں پرسکون کیوں ہوں جس پال نے پوچھا دیکھو یہ تسلسل ہے انہیں بم دماغوں کا تو انہوں نے ہٹ کر گئی ہرنا ہے اب یہ بچ سکتا ہے تو بچ جائے یہ کیا ہونے جا رہا ہے ہو گیا تو اس کی سمجھ دیکھ کر ہی اس کے نتائی دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کون ہے اور ہم اس میں نہیں کچھ سکتے ہمارا کوئی جواز نہیں بنتا اروند وغیرہ سے کہو سکون کرنے اوکے میں کہتا ہوں اس نے کہا اور فون بند کرتے ہوئے اندر کی طرف چل پڑا وہ سب لوگ آرام کرنے چلے گئے لیکن جس پال کو سکون نہیں آ رہا تھا یہ آگہی بھی بڑی آزیت دیتی ہے بم دماغوں میں کتنے لوگ اپنے سے بچھر جڑائیں گے اور اس کے کوئی گناہ بھی نہیں کسی کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے وہ اپنے کمرے میں پڑا یہی سوچ رہا تھا کہ بانیتہ کور بھی آ گئی اوہ جس پال تو ادھر پڑا ہے بڑی ہموشی ہے کیا ہوا اس نے حیرت سے پوچھا اور اس کے پاس بیٹھ پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی کچھ نہیں یار یہ لوگ ساری رات بیٹھے رہے ہیں کمپیوٹر پر میں نے کہا سو جو تو وہ آرام کر رہے ہیں جس پال نے عام سے انداز میں کہا کچھ ملا بھی یا یہ اروند یوہی دعوے کر اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تو جس پال جسے ساری بات بتا دی وہ سنتی رہی اور اس کی آنکھیں پھیلتی رہی ساری بات سن کر وہ بے چین ہوگی اور تیزی سے پوچھا یہ بات بھر بھرے کو بتائی نہیں ابھی نہیں اس نے سکون سے کہا ہمیں بتا دینے چاہیے یہ کہہ کر اس نے دلیل دیتے ہوئے کہا دیکھو میرا حیال ہے اگر یہ بات انٹیلیجنس کو معلوم بھی ہوئی تو وہ اس تک یہ بات نہیں پہنچائیں گے ہم اسے حبردار کر دیتے ہیں جیسے تمہاری مرزی جس پال نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا بانیتہ کورن نے فون سے نمبر ملائے تو کچھ ہی دیر کے بعد رابطہ ہو گیا اس نے بھر بھرے کو ساری بات بتا دی تو اس نے کہا بانیتہ یہ کوئی نئی بات نہیں روز کا معمول ہے کسی نہ کسی طرح سے دھمکی آ جاتی ہے اور کچھ ہونے جا رہا ہے تو میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرزی بانیتہ نے مایوس ہوتے ہوئے کہا تو جس پال بولا میں بھی کہہ دیتا تو اس کا جواب یہی ہونا تھا اب صرف دیکھو کیا ہوتا ہے اس پر بانیتہ کو حالی ان ذہن کے ساتھ اس کی طرف دیکھتی رہی پھر اگدم سے بیٹ پر لیٹ کر گہرا سانس لیا اور نعرہ لگاتی ہوئی بولی جو بولے سونے حال ست سیریہ کال یہ کہہ کر وہ اگدم سے ہز پڑھی بس اسی طرح رہو جس پال نے کہا چل یار میں بھی سو لوں یہ کہہ کر وہ جوتو سمیت بیٹ پر لیٹ گئی جس پال دوسرے کنارے پر لیٹ گیا وہ فریش ہو کر فارم ہاؤس کی ایک سبز لان میں شام کی چھائے پی رہے تھے ان کے درمیان یہی موضوع چل رہا تھا کہ ممبئی میں کیا ہو سکتا ہے پھر باتیں مختلف موضوعات سے ہوتے ہی نہ جانے کدر نکل گئی سورج وروب ہوا تو وہ اٹھ کر اندر چلے گئے وہ سب ہی کمپیوٹر سکرین پر نگاہیں جمع کر بیٹھ گئے ان کا رابطہ ممبئی میں پوری طرح ہو چکا تھا ٹی ایس نوتن گور اور زوردار سنگھ کے لوگ اپنے پورے لوازمات کے ساتھ ان موسیق جہو پر چلے گئے جہاں انہیں کہا گیا تھا ان سب کا بانیتہ دیکھ رہی تھی اور ہم فقط تماشائی تھے اس کے ساتھ ہی یہ بارٹ اپنے احتدام کو بہنچا موسیقی موسیقی موسیقی